تو پھر کیوں صرف ہم بیہاریوں کو ہی دوسرے پردیش جانا پڑتا ہے سکھ شاہ کے لئے روزگار کے لئے سواہ سیواؤں کے لئے بیہار میں سکھ شاہ کی بدحالی دیکھ لیجئے بتائیں میرے جتنے دوام نوجوان یوں اگے کتنے سال میں بھئیہ ڈگری ملتی ہے انہوں کو کتنے سال میں پاس سال چھ سال اور کتنے سال میں ملنی جائیے تین سال تین سال کے ڈگری پاس پاس سال چھ سال کیوں کیوں کی مکھے منتری چاہتے نہیں بھییا کہ کوئی ہوا پڑھ لکھ جائے ہوا مروتی سوچ ہے ہمارے مکھے منتری کی جان دیں کہ اگر یہاں کا ہوا پڑھ لکھ گیا تو مکھے منتری سے سوال کرے گا جیسے چھراغ پاسوان مکھے منتری دنگری آپ کے ہاتھ میں دینے نہیں چاہتے کیوں کیوں کی اگر دنگری لے لی تو اس کے بعد روزگار مانگے گا کہاں سے دیں گے مکھے منتری روزگار ہے کہ ان کے پاس روزگار دینے کے لیے آپ لوگ جانتے ہیں نا مکھے منتری نے صاحب بنا کر دیا کہ بیہار میں کوئی کار کھانا نہیں کھل سکتا جان دیں نا بھول دیں مکھے منتری کہ بیہار میں سمندر کا کنارہ نہیں ہے اس لیے کار کھانا نہیں کھولے گا بھئیہ پنجاب میں بھی نہیں ہے ہریانہ میں بھی نہیں ہے راجستان میں بھی نہیں ہے بدھے بردیش میں بھی نہیں ہے پر اگر وہاں پر جا کر بیہاری اگر کام کر سکتا ہے روزگار کر سکتا ہے تو بیہار میں کیوں نہیں کر سکتا جواب نہیں ملکی ہم نے اسی سوچ کے ساتھ بیہار فرس بیہاری فرس کو میں لے کر آیا جس میں سکھشاہ ویوستہ روزگار ویوستہ ہمیں ہمارے پردیش میں ہی ملے کوئی کاران نہیں ہے کہ بیہار میں بہتر سکھشاہ نہیں ہو سکتی کیوں آج بھی میرے بچوں کوئی کھوٹا جانا پڑھتا پڑھنے کے لئے لوگدان میں یاد ہے نا کس طریقے سے بچے کھوٹا میں رو رہے تھے واپس آنے کے لئے پر مکہ مندری نے اعلانے سے ساپ منہ کر دیا کیسے سیکڑوں کلومیٹر کی یادتا کر کر ہم لوگ کے ساتھی پیدر دھلی بمبائی مہراجتہ گزا سے چندے کے لئے مجبور ہوئے پر مکہ مندری نے ان کو بیہار کی سیمہ میں لینے سے منہ کر دیا